بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے کھیر مکس پاوڈر تو اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے وہ باسمتی رائز، شوگر، نٹس، ملک پاوڈر، کون فلور اور کارڈیموم تو یہ لے کے ہم نے ان سے ہم کھیر مکس پاوڈر گھر پہ بنائیں گے آج کل میں یہی یوز کر رہی ہوں اور بہت مزے کی کھیر بنتی ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ رائز کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے بہت ہی باری گرائنڈ کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ایک کپ ہم نے رائز لیے تھے ان کو گرائنڈ کر لیا ہے اور یہ ایک کپ چینی ایک کپ کافی ہوتی ہے اگر آپ زیادہ میٹھی کھاتے ہیں تو اور بھی ڈال سکتے ہیں بھٹے ایک کپ کافی ہے اور ہاف کپ جو نٹس تھے ان کو بھی موٹا موٹا سا گرائنڈ کر لیا ہے اور ڈرائی ملک پاوڈر اور کارڈ فلور اور اس کے اندر ہی ڈرائی فروٹس کے اندر ہی میں نے الائچی ڈال کے وہ بھی پیس لی تھی اب ان کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم نے بلکل صحیح سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو جار میں ڈالنا ہے اور سٹور کر لینا ہے اور میں آج کل یہی یوز کر رہی ہوں تو لائک میری تو ماشاءاللہ سے دو تین دن کے بعد کھیر بنا لیتی کیونکہ میرے بچوں کو یہی پسند ہے تو تقریباً ایک ڈیرڈ ماہ یہ چل جاتا ہے بنانا کیسے اب آپ نے ون لیٹر ملک لینا ہے جیسے نارمل کھیر بناتے ہیں ویسی نارمل ملک لینا ہے اور اس میں ٹو جو بگ بل سپون ہوتے ہیں ڈیچ سپون یہ ڈال دینے ہیں کھیر کے کھیر مکس پاورڈر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا اور یہ تھنڈر دودھ میں ہی ڈالیا گا تو اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے یہ تقریباً دس سے بارہ منٹ میں یہ صحیح کھیر بن جاتی ہے اور جو سائیڈوں پر لگ جاتا ہے وہ آپ اتارتے رہیں ساتھ ساتھ اور جتنی گاڑیا آپ کو چاہیے ہو اسے حساب سے گاڑا کر لیں مزے مزے کی کھیر ٹیڈی ہے گھر پہ اب آپ کو باہر سے کھیر مکس پاورڈر لانے کی ضرورت نہیں ہے میں بھی پہلے یا تو لزیزہ یوز کرتی تھی پاکستان میں یہاں پہ تو لزیزہ آویلیبل صرف پاکستانی سٹورز پہ ہوتا ہے دروائز تو آپ کو شان اور مہران ہی ملتا ہے تو وہ جوز کرتی تھی بٹ اب میں گھر پہ بنا لیتی ہوں آپ پہ ٹرائے کریے گا اور بتائیے گا کہ کیسی بنی آپ کی کھیر آج کی اچھی بات باتیں تو سب ہی کرتے ہیں مگر تاثیر بیان کسی کسی کو مقدر ہوتی ہے اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ